کسان ساتھیوں نوشکا سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل اگریکلچر پائنٹ میں کسان ساتھیوں آج ہم بات کریں گے دھان کے پہلے بیس دن کی دیکھوال کے بارے میں اس میں ہمیں کیا کیا ڈالنا چاہیے کون سی صاحب دھانیاں برتنی چاہیے اور کیسے ہم اپنے دھان کے فٹاؤ اور اس میں اچھے کنلے نکلیں اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں جس سے فٹاؤ ہی فٹاؤ ہو ہماری دھان کی شروعات بہت ہی اچھی ہو آج ہم بات کریں گے ہمیں کیا کیا ڈالنا چاہیے کس سمیہ پر ڈالنا چاہیے اور کتنی ماطرہ میں ڈالنا چاہیے تو آئیے کسان ساتھیوں جانتے ہیں دھان کی جو اچھی پیداوار ہے وہ کئی باتوں پر نر بکرتی ہے کھیت میں پودھ ہوگی سنکھیا پودھ ہمیں بالی ہوگی سنکھیا اور بالی ہو میں دھانی کی سنکھیا اور دھانوں کا موٹا لمبا اور اچھا ہونا اچھی پیداوار کے لئے ہمیں ان سب باتوں پر دیان دینا ہوگا اس کے لئے ہم کیا کریں گے کسان ساتھیوں شروعات میں ہمیں کھیت کی استثیتی کو جاننا ہوگا اگر آپ کے کھیت کی پہلی فصل کے اوسیس نئے گلے ہیں تو انہیں گلانے کے لئے جو جیوانوں کام کر رہے ہیں ان کو بھی نائٹروجن کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے آپ کو نائٹروجن جو ہے وہ زیادہ ڈالنے پڑے گی پودھوں کو کاربن تو فصل کے اوسیس مل ہی رہی ہے لیکن وہ نائٹروجن کھیت کی مٹی سے پرابت کریں گے اس کے لئے اگر آپ سیس پہلی فصل کے نہیں گلے ہیں تو پہلی یوریا دس سے بارہ کلو زیادہ ڈالنے پڑے گی اب بات کریں گے کسان ساتھیوں دھان کے لئے ہمارے پودھوں کے لئے تین جروری طتوں جو بہت ہی جروری ہیں نائٹروجن فاس فورس اور پوٹاس ان کے ساتھ ساتھ جنگ سلفیٹ میگنیشیم سلفیٹ سلفر اور فیر سلفیٹ ان کے بارے میں کب اور کتنی ماترہ میں ڈالیں جس کے ریزلٹ ہمیں اچھے اور بہت بہتر ملیں کسان ساتھیوں اگر آپ پودھ گو سمیہ پر تیار کر دیتے ہیں اور اسے تیار کر سمیہ پر لگا دیتے ہیں اس سے فٹاؤ زیادہ ہوگا اور کلے زیادہ نکلیں گے جس کا سیدھا سیدھا اثر ہماری فصل پر پڑے گا ہماری فصل اچھی اور ہری بھری ہوگی دوسرا کسان ساتھیوں اگر ہماری پودھ پک گئی ہے جیدہ دن کی ہو گئی ہے سمیہ پر ہم پودھ کو نہیں لگا پائے ہیں تو اس سے ہمارے فٹاؤ میں کمی آئے گی اور پودھ پک گئی ہے تو اسے لگانے سے تین چار دن پہلے اس میں تھوڑا یوریا ڈال دیں اور پودھ کو کھیت میں لگانے سے پہلے اسے اوپر سے تھوڑا کٹ لیں اس کے بعد ہی اس کی روپائی کھیت میں کریں اس سے فٹاؤ اچھا ہوگا پودھ کی روپائی کے بعد کسان ساتھیوں اب بات آتی ہے ڈی اے پی کی روپائی کے بعد پودھ کے اوڑوار جو ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے جڑوں کا وکاس زیادہ ہوتا ہے اور کسان ساتھیوں جڑوں کے وکاس کے لیے فاس فورس کی ضرورت ہوتی ہے جو کی پودھوں کو ڈی اے پی اور ایس ایس پی سے ملتی ہے فاس فورس جو ہے نا وہ پانی کے ساتھ گل کر جڑوں کے پاس نہیں پہنچتا ہے نہیں جاتا ہے فاس فورس جہاں پڑ گیا وہیں رہتا ہے ڈی اے پی کو جڑوں کے پاس ہی ڈالنا چاہیے اس کو کھیت تیار کرتے ہیں کسان ساتھیوں جو ہم پیڑی ایروز چلاتے ہیں گھرہ بناتے ہیں اس کے بعد ڈال دینا چاہیے پاگ اللہ نے اسے پہلے ہمیں ڈی اے پی کو کھیت میں ڈال دینا چاہیے اب بات کرتے ہیں کسان ساتھیوں کیا ہم ڈی اے پی کے ساتھ جنگ سلفیٹ کو ملا سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے نہیں ڈی اے پی کے ساتھ جنگ سلفیٹ بلکل نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ یہ ہے رییکشن کر کے جنگ سلفیٹ بن جاتا ہے جو گلن سیل نہیں ہوتا کسان ساتھیوں فاس پوس کا ایک دوسرا بھی وکلپ ہے ایس اس پی سنگل سپر فاسٹ کچھ کسان بھائی جو ہیں وہ دھان میں ڈی اے پی نہیں ڈالتے لیکن بمپر پیداوار کے لیے جڑوں کا عویقاس بہت ہی جروری ہے جتنی زیادہ لمبی جڑے ہوں گی اس سے دور پڑے نیوٹرینٹ جو ہوتے ہیں وہ ہپودوں کو پرابت ہو جاتے ہیں اس لئے جڑے ہماری جتنی لمبی ہوں گی اتنا ہمارے کھیتی کے لیے اچھا ہے اب بات کرتے ہیں کسان ساتھیوں پوٹاس کی پوٹاس کو شروع میں ڈالنا ہوتا ہے اس سے دانے چمکدار موٹے اور بہت اچھے ہوتے ہیں کسان کی فصل کے لیے پوٹاس بہت ہی جروری ہے اور یہ بہت ہی لاپ دائق ہے اب بات کریں گے کسان ساتھیوں نائٹروجن کی نائٹروجن کا کام کیا ہوتا ہے اور اس کو کب اور کتنی ماترہ میں کھیت میں ڈالنا چاہیے کسان ساتھیوں نائٹروجن کا کام ہوتا ہے ہریالی بڑوار فٹاؤ ہریالی فٹاؤ اور بڑوار کے لیے نائٹروجن کی بہت ہی آشکتہ ہوتی ہے کم سمیمہ لیوریٹیوں میں نائٹروجن جلدی ڈالا جاتا ہے جدہ سمیمہ لیوریٹی میں نائٹروجن کو تھوڑا لیٹ ڈالا جاتا ہے کم سمیمہ لیوریٹی میں بات کریں تو جیسے پوسہ پندرہ جیرو نو سولہ بانوے ہیں تیس سے بتیس دن میں سارے یوریا ہمیں ڈال دینا چاہیے کسان ساتھی ہو یہ ہے روپائی کے بعد نبی دن میں پکڑ تیار ہو جاتی ہے پندرہ جیرو نو سولہ بانوے ایسی قسمیں ہیں وہ بہت ہی جلدی تیار ہوتی ہیں ان میں کلے فوٹنے کی جو واسطہ ہوتی ہے وہ انیس سے بیس دن پر آ جاتی ہے جوڑوں کا وکاس بھی ہو رہا ہوتا ہے پودھا جوڑوں کے دوار بہت سارے تتو لیتا ہے تو اس سمیہ فوٹاؤ ہریالی بڑھوار جتنے تتو اس سمیہ جتنے تتو ہوں آرام سے برپور ماترہ میں اپلوب دھونگے تو کلے اتنے ہی جادہ اچھے نکلیں گے اس لئے کسان ساتھیوں ان ورائٹی میں پہلے یوریا دس سے بارہ دن پر دے دینی چاہیے یا ہمیں تیس کلو دینی چاہیے دوسری یوریا کسان ساتھیوں ان ورائٹیز میں اکیس سے بائیس دن پر دے دینی چاہیے پچاس کے جی تیسری یوریا کسان ساتھیوں اکتیس سے باتیس دن پر پچاس کے جی ہمیں دے دینی چاہیے اور یوریا کسان ساتھیوں تین سے چیار دن کے بعد جو ہے وہ لگنی شروع ہوتی ہے بارہ سے پندرہ دن تک یہ لگتی رہتی ہے کچھ ویرائیٹی ہیں کسان ساتھیوں جسے پی آر ایک سو چھبیس پوسہ آٹھارہ سو سنتالیس اس میں چھتیس سے سیتیس دن پر ساری ہوئی ہے ہمیں ڈال دینی چاہیے پی آر ایک سو چودہ ہمیں پچاس دن میں ساری یوریا ڈال دینی چاہیے کیونکہ یہ زیادہ سمیں والی ویرائیٹی ہیں یوریا کب دینی ہے اور کتنی ماترہ میں دینی ہے اس کے اوپر ہماری بڑھوار اور فٹاؤ بھی نربر کرتا ہے آخری یوریا پکنے سے ساٹھ دن پہ لہی دینی ہوتی ہے اس سمیں یوریا کی بہت جرورت ہوتی ہے اس سمیں پینیکل انیشیشن سٹیج ہوتی ہے اس سمیں تنہ کے اندر چھوٹی سی بالی بن رہی ہوتی ہے اسے پینیکل انیشیشن سٹیج کہتے ہیں یہ پکنے سے ساٹھ دن پہ لے آتی ہے تب ہمیں آکے یوریا دینی چاہیے اب بات کریں گے کسان ساتھیوں جنگ کی جنگ بھی ہماری دھان کی فصلتے لیے بہت جروری ہے مارکٹ میں جنگ سلفیٹ تیس پرسینٹ اوپ لبز ہے اس کو یوریا کے ساتھ ملا کر ڈال سکتے ہیں کسان ساتھیوں ویسے تو چار پانچ کیجی والی پیکنگ جنگ سلفیٹ کی ہمیں مارکٹ میں ابلوبز ہوتے ہیں لیکن کسان ساتھیوں ایک اکڑ میں کم سے کم چھ سات کلو جنگ جرور ڈالنے چاہیے یہ بہت ہی ہلف فول ہوتی ہے ہماری بڑوار میں جنگ میں کیونکہ جنگ سہی جو ہماری دھان کی فصل ہے وہ اچھی بنتی ہے جنگ کے اندر سلفر بھی ہوتا ہے اب بات کریں گے کسان ساتھیوں میگنیسیم سلفیٹ کی میگنیسیم کلورو فل کا پارٹ ہوتا ہے جو پتوں میں ارابن ہوتا ہے وہ کلورو فل کے کار نہیں ہوتا ہے دوب میں پرکا سلسنیشن کی ریا سے بوجھن بنتا ہے اس کے لئے کلورو فل بہت جروری ہوتا ہے میگنیسیم سلفیٹ چار سے پانچ کے جی ایک اکڑ کے اندر جنگ سلفیٹ کے ساتھ ملا کر بھی ڈال سکتے ہیں اور میگنیسیم سلفیٹ میں بھی بارہ پرسنٹ جو ہوسل پر پایا جاتا ہے کسان ساتھیوں اگر آپ کی فصل میں پیلاپن ہے کم پانی یا جازہ گرمی کسی کارن سے فصل دباؤ میں ہے تو جنگ فیرس میگنیسیم کا پریوگ کر سکتے ہیں پہلے یوریا میں جنگ فیرس پانچ کے جی انیس پرسنٹ جو مارکٹ میں آتا ہے میگنیسیم صحیح ماطرہ میں ڈال دیں گے تو ہمیں الگ سے سلفر کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس پرکار کے ساتھیوں آپ کا ہمارے اس ویڈیو سے پتہ دے چلی گیا ہوگا کہ پہلے دن میں ہمتان کی فصل میں کیا کیا ڈال سکتے ہیں کیا کیا اپنی فصل کو اچھے بنانے کے لئے کیا کیا کر سکتے ہیں اس کے فٹاؤ کے لئے جدہ سے جدہ اکل نے نکلیں اس میں ڈی اے پی کس ٹائم ڈال سکتے ہیں یوریا کس ٹائم ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جنگ مینیسیم صلفر کیا کیا ڈال کر اپنی فصل کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں یہ آپ کو پتہ لگی گیا ہوگا کسان ساتھیوں اگر آپ کو ہماری ایجان کاری اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو شیئر کریں سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے نئی ویڈیو کے نوٹفیکشن صحیح سماح پر ملتے رہیں گے نمشکار اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں